آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا اللہ سٹورنٹس ٹھیک ہے اب ہم کہا رہے ہیں سیزنز نیم سیزنز نیم میر موسموں کے نام پہلے آئیس کا تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے سیزنز ہیں ہمارے پاس سیزنز ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سیزنز دیئے ہیں ہمیں فور سیزنز دیئے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھیں کون کون سے ہے انٹروڈکشن ہے ان کا سب سے پہلا کون سے آیا ہے سب سے پہلے ہے ونٹر سمر سپریگ آٹم فور سیزنز ہے ہمارے پاس کون کون سے ہیں فور سیزنز ونٹر سمر آٹم سپریگ ونٹر سمر آٹم سپریگ اب ہم ساتھ ساتھ لکھتے ہیں ان کو اور میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ آٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آٹم چل رہا ہے یہ سپریگ چل رہا ہے یا یہ ونٹر ہے یا یہ سمر ہے سب سے پہلے ہم رائٹ کریں گے ونٹر ونٹر کے بعد ہے سمر سب سے پہلے ہمارے 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 ہمارے پہلے ہمارے پہلے ہمارے ہمارے ہم جیسا کہ آپ کو میں نے سٹارٹ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کتنے سیزنز ہیں ہمارے پاس 4 سیزنز ہیں 1 2 3 4 اب ان کا ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا سیزن چاہ رہے ہیں ہم کیسے پہچانیں گے ان کو کیسے پہچانتے ہیں سب سے پہلے میں نرائٹ کیا ہے ونٹر ونٹر کون سا موسم ہوتا ہے ونٹر وہ موسم ہوتا ہے جس میں ہم صبح اٹھتے ہیں ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس موسم میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں وولن کلوت پہنتے ہیں جن میں ہم کیپس لیتے ہیں سوکس پہنتے ہیں سویٹر جیکٹس یہ چیزیں پہنتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آپ کو سردی لگ رہی ہے ونٹر کا مطلب ہے سردی کا موسم ونٹر کا مطلب ہے ونٹر کا مطلب ہے سردی کا موسم جس میں ہم کیا کرتے ہیں سویٹر جیکٹس سوکس اور پہنتے ہیں مفرل سکارف اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں اور ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں جس لائک سوپ فروٹس اس سیزن میں کون کون سا ہوتا ہے اس میں اورنجز آتے ہیں اس طرح جو فروٹس بھی لیدہ ہیں اس سیزن کے اور کپڑے ہم کون سے پہنتے ہیں اگر ان چیزوں کے آپ پہچان کر لوگے تو آپ کو پتا چال جیے گا کہ کون سا سیزن چال لے ٹھیک ہے ونٹر کا یہ انٹروڈکشن ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ سردی لگتے ہیں ہمیں نمبر ٹو پہ ہے سمر سمر کا مطلب ہے گرمی کا موسم جس میں ہم ہلکے پھلکے لائٹ سے کپڑے پہنتے ہیں جس لائک کوٹن ان کو پہن کے ہم ایزی فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو فروٹ ہے مینگو اس میں ہم مینگوز آتے ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے صبح ہی سورج آ جاتا ہے جسے سارا دن بہت گرمی رہتی ہے اور یہ پہچان ہے سمر سیزن کی اس کے بعد ہے آٹم آٹم کیا ہے آٹم میں ہر طرف یہ ہوتا ہے کہ پتے گھر جاتے ہیں درختوں کے یالو ہو جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں ہر طرف جو ہے نا یعنی جو گھاس ہے وہ بھی یالو ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ہر طرف یعنی جو گھاس ہے وہ بھی سبز نہیں رہتا یالو یالو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے سپرنگ سپرنگ سیزن کونسا ہے سپرنگ سیزن ہے موسم بہار موسم بہار اسے مردو میں کہتے ہیں آٹم آٹم کا مطلب ہے خزان اس کے بعد ہے سپرنگ سپرنگ سیزن ہوتا ہے موسم بہار جس میں درختوں کے نائنے پتے نکلاتے ہیں سبز گرین پتے نکلتے ہیں ان کے گھاس بھی ہر طرف سبز گرین ہو جاتی ہے اور جو برڈز ہیں ہر طرف چہچہ آتے پھرتے ہیں سپیروز پیرٹس ہر طرف چہچہ آتے ہیں اور میں انہوں کے خوشی آ جاتی ہے جو ہم جاندار ہیں ہمارے اندر بھی خوشی آ جاتی ہے کیونکہ ہر طرف ہمیں سبزہ ہریالی نظر آتی ہے گرینری ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے اندر بھی خوشی آ جاتی ہے کیسے پہچان کریں گے یہ آپ کو میں نے ان موسم یہ چار سیزن فور سیزن ہیں ہمارے پاس ان فور سیزن کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ ونٹر میں کیا ہوگا ونٹر میں ہم وولن کلوت پہنیں گے سوکس جیکٹ سوکس یہ چیزیں پہنتے ہیں اور گرم چیزیں کھاتے ہیں جسٹ لائک سوپ اور اس کا جو سپیشل فروٹ ہے ونٹر کا وہ ہے اورنج میں نے آپ کو اس کا کیا بتایا ہے فروٹ بھی اور جو کلوت پہنتے ہیں وہ بھی اسی طرح سمر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں ہم کوٹن کے کلوت پہنتے ہیں اس کا سپیشل فروٹ کیا ہے وہ ہے مینگو اور اس میں تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں جسٹ لائک آئس کریم اور اس کے بعد آ جاتا ہے آٹم آٹم میں ہر طرف پتے گر جاتے ہیں لیوز فرام دا ٹریز جو ہیں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ییلو کی گر جاتے ہیں جو گراس ہے وہ بھی ییلو ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اس کی پیش چان ہے آٹم یعنی خزان کی اسی طرح سیزن اگلا ہے سپرنگ 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 جو سیزن ہے وہ موسم بہار ہے اس میں ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے گرینڈری ہو جاتی ہے یہ جانداروں میں ایک اچھی سی خوشی کی لہر بردیتا ہے جو برڈز ہیں وہ چہ چہاتے ہیں سپیروز جو ہیں وہ چہ چہاتی ہیں پیرٹس ہر لحاظ سے یہ ہمارے اندر ہر جاندار میں خوشی بردیتا ہے انسانوں میں جانرو میں پرندوں میں یہ ہے سپرنگ سیزن اب آپ اگر اچھے سے ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چال جائے گا کسی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا یہ کون سا سیزن چل رہا ہے جب آپ کو جون سا سائن میں نے ونٹر کا بتایا آپ وہ سائن دیکھو گے تو آپ کو ہوگے یہ ونٹر ہے جون سا سائن میں نے سمر کے بتائے ہیں وہ آپ سائنس دیکھو گے آپ کو ہوگے یہ سمر ہے جو آٹم کے بتائیں آٹم کے سائنس دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آٹم ہے اور جس طرح سپرنگ کا بتایا ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سپرنگ ہے یہ سیزن ہیں فور فور سیزن ہیں فور سیزن کے نام کو انسے ہیں ونٹر سمر آٹم سپرنگ ایک دفعہ پیر آف ورڈز بنا کے آپ کو میں بتا دیتی ہوں پھر سے و آئی این ون تی ای آر تر ون تر س یو این سم ای می آر مر سم مر ای یو ٹی یو ایم این آٹم ای یو ٹی یو ایم این آٹم ایس بی سپ آر ای این جی رنگ سپرنگ سپرنگ ونٹر سمر آٹم سپرنگ کتنے سیزن ہیں فور کتنے سیزن ہیں مارے پاس فور سیزن ہیں ان کے نام یہ ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور نام جو یہ نیم ہیں ان کو اپنی کاپی رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائے کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھئے اللہ حافظ